اللہم صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریفات خداوند عالم کے لیے دونوں عالم کا مالک ہے درود اور سلام محمد و آل محمد پر اور خدا کی لعنت ہو دشمن اہل بیت علیہ السلام پر قیامت تک آپ تمام مومنین کو اپنے کلام ابتدا کرنے سے پہلے جیسے کہ سید حضرت آیت اللہ العظمہ مرجع العالی سید علی حسین سیستانی رامدل انہیں اعلان کر دیا ہے کل خمیس کا دن ہے اور پہلی شعبان جو ہے وہ اعلان کر دیا ہے کل کا کہ کل پہلی شعبان ہے آپ مومنین کو جیسے کہ معلوم ہیں پہلی شعبان پہ یہ ایک ایسا دن ہے جب یہ بھی سال میں یہ دن آتا ہے تو مومنین کے خصوصا سادات کے چہرے پھول کی طرح کھلتے ہیں کیونکہ یہ وہ دن ہے کہ جس دن اہل بیت کے گھر میں ملکہ شام بی بی زینب آلیہ صلی اللہ علیہ کی آمد ہوئی یقیناً یہ ویسا دن جس پر میرے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے امیر کائنات علیہ بن ابی طالب علیہ السلام اور بی بی سیدہ فاطمہ تظہرہ صلی اللہ علیہ کہ گھر میں خوشی اور ان کے ہونٹوں پہ مسکرہاتی ہوگی بی بی سیدہ صلی اللہ علیہ جن کی تعریف کے لئے یہی کافی ہے آج اور ہم آج اور ہم آج جو ہمارے معاشرے پہ جس بہن کے سر پہ بھی چادر دیکھتے ہیں تو یہ اہل بیت علیہ السلام کا صدقہ ہے یہ صدقہ ہے بی بی زینب صلی اللہ علیہ کا اور تمام مومنین مومنات کو عدبر و احترام کے ساتھ مبارک بات میں اپنے کام جو میں آج آپ کو بتانے چاہ رہا تھا آپ اپنے گھروں میں بھیٹ کر جس طرح کی آج کا محول ہے آج کے دن ہے وائرس چل رہے ہیں اور پریشانیاں چل رہے ہیں بیماریاں چل رہے ہیں وطن سے دور ہیں نہیں آ پاتے ہیں تو میں چاہتا ہوں ایک نئی خدمت نئی خدمت آپ کے سامنے پیش کروں اور یقیناً میں جس طرح ویڈیو بناتا ہوں یہ مجھے ویڈیو بنانے میں بڑی دکت لگے کیونکہ میرا اپنا اسٹوڈیو نہیں ہے کوئی دوست بھی نہیں ہے لاکڈاؤن نجف میں بھی ہے کربلا میں بھی ہے پوری دنیا میں چل رہا ہے تو بڑی مشکل بڑی مشکت دو گھنٹوں سے میں بنا رہا ہوں مگر بنا نہیں پا رہا ہوں جس طرح میں محنت کرتا ہوں ویڈیو بناتا ہوں جس طرح میں نے وادی اسلام کی ویڈیو بنائی اتنی محنت کی اس پر اور اس سے بہت ساری کیونکہ میرا اپنا اسٹوڈیو نہیں ہے اور مجھے تجربہ اتنا نہیں ہے تو میں کوشش کرتا ہوں آپ کو جو ہے اپنا چہرہ نہیں بلکہ جو مقصود ہے میری نیت ہے آپ کو زیارت کرانے کے پیغام پہنچانے کی آپ تک پہنچا سکوں جس طرح کے جشن ہوتے ہیں ولادت شہادت تو میں آج آپ کو بتانے جا رہا تھا کہ آپ اپنے گھروں میں بیٹھ کر کس طرح زیارتِ مولا حسین کر سکتے ہیں زیارتِ مولا عباس کر سکتے ہیں زیارتِ مولا علی علیہ السلام کر سکتے ہیں ایک مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ جب درستے کھلے ہوئے تھے آپ نے کسی مومنین کو عریضہ بنا کے دی جاؤ مولا کے روزے میں ڈالو تاکہ میرا نام بھی آجا میرا سلام بھی ہو جائے تو ایک یہ طریقہ ہے دوسرا جب یہ تمام رستے بند ہیں تو یہ جو رستے بند ہیں تو ہمارا توصل مولا سے کس طرح ہونا چاہیے اس دن میں مولا علیہ السلام کے روزے پہ گیا میں نے ایک ویڈیو بھی ڈالی تھی تو شارع رسول تفتیش پہ مجھے روک دیا وہیں پہ میں نے سلام کیا کافی دیر تک ایک چھوٹی سی کلپ بھی بنائی اس کے بعد منا تھی بڑی مشکل سے پھر بنائی تاکہ آپ کو یہاں کے حالات کے بارے میں آگاہ کروں تو وہاں پر جب وہ خادم آ رہا تھا میں نے کہا مولا کروزہ بند ہیں اس نے کہا نہیں میں نے کہا ہم پھر آنے نہیں دیتے کہاں کیونکہ ملک کی سطح پر ایک قانون ہے اس کی ریائد کرتے ہوئے مرجع علی نے اور تمام علمانے یہ حکم صادر کیا کہ تمام ملکوں میں جب اس حکوم کا جو ہے کیا جاتا ہے تعمیر کی جاتی ہے تو عدو اور اعترام کی لیاسے ہم ان مقامات پر بند تو نہیں کریں گے کھولے رہیں گے مگر خدام جو ہے وہ آتے رہیں گے اور وہاں پہ جوسط صلاح ہے تو میں نے اسے پوچھا کہ آج کل کیونکہ آپ اور ہم رہتے جہاں پر بھی ہماری دلیں نجف اور کربلا میں ہوتی ہیں مکہ مدینہ میں ہوتی ہیں تو میں آپ کو نجف اور کربلا کے حالات کے بارے میں مقتصر بتاؤں گا اور اس کے بعد پھر چلتے ہیں آپ کو دکھاتا ہوں کہ میں نے آج کونسی چیز آپ کو بتانی ہے فائدے کی جسے میرا صدقہ جاریہ ہوگا اور آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ اگر میرا ساتھ دیا میں جس میند سے میند کرتا ہوں بہت ہی کوئی مسئلہ نہیں ہے آگے جا کے ریسپانس ملے گا مگر میں کوشش کرتا ہوں آپ کا ریسپانس ہونا چاہیے اس کارے خیر میں میری مدد کریں کچھ بھی آپ سے میند علم نہیں کرنا یہ کہ آپ کے پاس جتنے رشتدار ہیں شاید میری ویڈیو سے اس کو شو کے زیارت پیدا ہو جائے شاید میری ویڈیو سے اس کو فائدہ ہو جائے اور کوئی فائدہ اٹھا سکے میں مقتصر کروں گا بہت ساری باتیں تھیں اس خدام سے جب میں نے پوچھا کہ اندر کا سلسلہ انہیں کہا کہ جس طرح زیارتیں پڑھی جاتی ہیں ہم جس طرح سلام کرتے ہیں زیارت پڑھتے ہیں اندر مجلس بھی ہوتی ہے خدام ہی ہوتے ہیں سلام پڑھتے ہیں اور مولا کا روضہ بند نہیں ہوا بلکل صفائی ہوتی ہے اور خود ہی بیٹھ کے پھر ان دنوں میں پھر میں نے کہا عام جو لوگ جو ظاہری نہیں آسکتے ہیں وہ کیا کر رہے ہوں تو انہوں نے کہا کہ آپ ویب سائٹ پہ جائیں وہاں پر ہم نے نیو ویب سائٹ بنائی ہوئی ہے جو مومنین دور ہیں جو پریشان ہیں اور اتنی بڑی وائرس میں مقتلہ ہیں تو ان کے لئے ایک بہت ہی اچھی خدمت ہے جس کو لے کر میں آج آیا ہوں کہ آپ کو میں بتاتا ہوں کہ ایک ویب سائٹ حرم امام حسین علیہ السلام کی طرف سے کافی عرصہ پہلے بنائی گئی اس کے بعد مولا عباس کے روضے پہ اس کے بعد مولا علیہ السلام کے روضے پہ تو وہاں پر صرف آپ نے ویب سائٹ میں اندر جانا ہے میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں یہ ویب سائٹ میں پانچ لوگ آتے ہیں لوگ کا زبانیں ایک اردو اور اس کے بعد فارسی عربی انگلیش فرانس کی پانچ زبانیں یہاں پر موجود ہیں پانچ ہی زبانوں میں بلکل بہ آسانی کے طریقے سے اندر جا کے آپ نے ویب سائٹ کے اندر جا کر آپ نے کیا کرنا ہے نام لکھنا ہے ایمیل ایڈریس لکھنا ہے اور مولا کا سلام لکھنا ہے جو بھی آپ نے انگلیش میں لکھنا ہے یا عربی میں یہ دو آپ نے لکھنا ہے اس کے بعد اس کو ریجسٹر کر کے سینڈ کریں گے تو آپ کا نام چلے جائے گا اور پھر وہ جمعیرات کو جو ہے آپ کو آگا کر دیں گے کہ بھئی ہم نے آپ کے نام لکھ دیا اور ایمیل ایڈریس پہ آپ کا نام کریں گے کہ آپ کی زیارت آپ کی طرف سے پڑی گئی مولا حسین کے اور دو رکات ادا کر دی گئی تو میں جب یہ ویب سائٹ محصر حظ نے عرصے سے دیکھ رہا تھا تو میں نے سوچا کہ آج ایک مولا حسین کے روزے سے اعلان پڑا میں نے اور بڑی خوش ہوئی میں نے کہا جو لوگ اتنے دور بیٹھے ہوئے ہیں مولا حسین کے ولادت پہ اور بی بی زینب علیہ السلام علیہ کی جو ولادت اور رحمت ہے تو اس سلسلے کے بارے میں میں نے چاہا کہ آپ مومین کو آگاہ کروں کل آج سے لے کے کل ایک خاص دن انہوں نے رکھا ہوا ہے کہ جس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جو بھی چاہتا ہے کہ آپ کی طرف سے مولا حسین کی زیارت پڑی جائے ولادت کی اور بی بی زینب سلام علیہ علیہ کے جو ہے احمد اور جشن پہ مولا حسین کو مبارک بات دی جائے تو ان کے لئے ایک ویب سائٹ بنائے گی تو آپ کو شامل کیا جائے تو آج کے دن اور ہر جمعے رات پہ ان کا یہ سلسلہ باقی رہتا ہے کہ اس میں آپ نے اپنا نام ایمیل ایڈریس اور اس میں سلام لکھنا ہے اور پھر آپ کو پھر وہ ایمیل کریں گے حرم والے آپ کو اور اس میں بہت ساری آپ حرم کی جتنی بھی یہاں پہ جو آیت اللہ سستانی دام اول لوگ کی فتوہ ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ جو پروجیکٹ چل رہے ہیں سینے زینب سلام اللہ ان کے بارے میں جو تلے زینب ان کے بارے میں جو حالات مقامات مقدسات حرم کی تصاویر دے سکتے ہیں اور پھر ایک اور میں نے بہت اچھی ایک ویڈیو بنائی تھی جس پہ مجھے بالکل بھی نہ جس طرح میں نے میند کی وہ رسپانس نہیں ملا عجر مولا دیں گے مجھے اور انشاءاللہ آہندہ نسل آنے والوں کے لئے میری تمام ویڈیو فائدہ مند ہوں گی انشاءاللہ کہ وہ میں نے بتایا کہ دستر خانے امام علیہ السلام کس طرح کھایا جا سکتا ہے اور کیا طریقہ ہے اور کیا کرنا ہے آج اسی ایک اور ویب سائٹ جس میں میں آپ کو شامل کرنا چاہتا ہوں کہ کل کے دن تمام خدام مل کر زیارت پڑھنے جا رہے ہیں نیابت میں آپ کے اور ہمارے میں نے اپنا نام لکھ دیا اور میں چاہتا ہوں کہ یہ علم آپ کو دوں اور جلدی یہ ویڈیو اپلوڈ ہو جاتا کہ آپ فائدہ اٹھا سکے رات کہ اس بہر میں نے جب یہ پائے ہوئے سائٹ دیکھی تو میں نے چاہتا ہی آپ کو بھی اس پہ جو ہے استفادہ حاصل کرانے کی توفیق دوں تو چلتے ہیں میں زیادہ بات نہیں کروں گا اور مجھے صرف آخری ایک بات کروں گا اس کے بعد میں آپ کو پروسیجر سمجھاتا ہوں ہر پہلی شابان پہ ایران کے مومنین کیپ کارتے ہیں بی بی زینب صلی اللہ علیہ کے روزے مبارک پر اتنا بڑا کیک ہوتا ہے دنیا حیران ہوتی ہے جس طرح کہ وہ روزے جو ہیں قائم میں زائرین نہیں جا سکتے ہیں خدام تو ہوتے ہیں مولا حسین علیہ السلام کی آمد آ رہی ہے مولا غازی عباس جناب علی اکبر جناب قاسم مولا امام زمانہ صاحب العصر والزمان تو ان دنوں میں اپنی گھروں میں ضرور خوشیہ کیجئے مجھے خدام نے ایک بہت اچھی بات کہیں کہا کہ کسیدہ پڑھ رہا تھا خادم اس دن اور میں نے اس کو ریکارڈ بھی کیا تھا تو وہ کہہ رہا تھا رو رو کر مولا آپ کے دروازے جو ہیں زائرین کے لیے فی الوقت کے لیے بند ہیں مگر مجھے یقین ہے دروازے ظاہری تو بند ہوئے زائرین کے لیے مگر آپ پہلے زائرین آپ کے پاس آتے تھے اب مجھے یقین ہے کہ آپ زائرین کے پاس جو وہاں پر آپ کی زیارت کے لیے پریشان ہیں اور جو ہے مشتاق ہیں آپ کی زیارت کے لیے یقیناً آپ ان کے پاس خود جاتے ہوں گے اور مدد کرتے ہوں گے تو تو میرے مولا حسین کی آمد ہے اپنے گھروں میں ضرور منائی گا چاہے تھوڑا سا کیکی بنا لو کچھ نہ کچھ وش ضرور کیجئے گا میرے مولا حسین کو بارگاہ میں نہیں سکتے اجتماعوں میں نہیں کر سکتے گھروں میں مٹھائی اور لنگر کیونکہ وہ لنگر اور مٹھائیاں جس طرح تین شعبان چار شعبان پر ہوتا ہے وہ نہیں ہو پایا تو ہم اپنے گھروں میں مولا حسین کا پڑھ کر تو جس طرح بتائے جاتا ہے آگاہ سستانی نے اور تمام راجع علماء نے دیا ہے زیارت آشورہ کے بارے میں تاقید کیا ہے کہ وہ پڑھیں اس وبا اور پریشانی اور مشکلات سے دور ہونے کے لئے تو یہ بالکل سچ اور حق ہے اور آپ نے فتوہ میں بھی کہا اطلاع سستانی دامہ دلوں نے کہ جب لکمہ کھاؤ تو اس سے پہلے سوچنا کہ میرے پڑھو اس میں کوئی فقیر اور غریب تو نہیں ہے چاہے وہ ایک ہی روپیہ ہو وہ افضل ہے نہ دینے سے ضرور دیجئے گا ضرور خدمت کیجئے گا سب سے اچھی جو پاکستان میں خدمت کر رہے ہیں جی ڈی سی زفر بھائی اور دیگر مومین کے راجع تحسین پیش کر رہا ہوں تو میں چلتا ہوں آج زیادہ وقت نہیں لیتا ہوں میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ کون سی ویب سائٹ ہے جس سے کھولنے سے آپ نام لکھ سکتے ہیں اور کام کر سکتے ہیں میں اپنی شاید باتیں میں نے کام کی کی ہے تو میں آپ کو چلو سمجھاتا ہوں کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں کون سی ویب سائٹ ہے جہاں پر میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں میرے پاس کوئی بھی نہیں ہے ہیلپ کرنے کے لیے ایک حادثے میں کام کروں گا تو پھر بھی میں انشاءاللہ کوشش کروں گا آپ کو سمجھا لوں بسم اللہ الرحمن الرحیم امام یا آپ موبائل پہ بھی کھول سکتے ہیں امام حسین لکھنا ہے علیہ السلام یقیناً دیکھتے ہوں کہ آپ امام حسین او آر جی نیاب لکھے این آئی اللہمہ صلی اللہ محمد و آل محمد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح یہاں پر ویب سائٹ کون سی ہے اور کس طرح جایا سکتا ہے یہاں پر ویب سائٹ لکھی ہوئی ہے میں نے تھوڑا دیر پہلے سرچ کی تھی تو یہاں پر دیکھیں آپ جیسے لکھیں گے امام حسین او آر جی نیاب ہے تو یہاں پر ایک ویب سائٹ آئے گی فرس ویب سائٹ کو آپ نے کلک کر دینا ہے آپ کو نظر آ رہا ہے قریب سے میں دکھا دیتا ہوں امام حسین اس کو آپ نے کلک کیا جو مقصد میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا دیکھیں یہاں پر آپ دیکھیں کونٹیکٹس حرم والوں سے آپ کر سکتے ہیں لائیو مولا حسین کی زیارت کرنی ہے مولا عباس کی زیارت اس کو کلکنے لائیو چلنا ہے اور یہ جو ہے آپ کے سامنے یہ جو بلگرے میچ بائی پروکسی لکھا ہوا ہے یہ زیارت کا ہے اس کو کلک کریں گے تو صفحہ آ جائے گا سامنے تو اس میں جا کے اپنا نام لکھیں گے یہ فوٹو گلری ہر روز جو فوٹو ہوتے ہیں اس کے بارے میں کربلا یعنی کربلا میں جو مقامات مقدسات میں خدمات چل رہی ہیں حرم والوں کی اس سے آپ آگا رہنا چاہیں دنیا بر میں کیا ہو رہا ہے جس طرح کی آفریقہ میں ایک پروگرام کیا گیا ہے تو آپ کو حرم والی آگا کریں گے مدینت الزائرین جو زائرین کے لئے فریمی رائش ہوتی ہے جو میرا آپ کے لئے اور یہ آگا اسی استانی کی جو فتوہ آتی ہے جو میرے کے خطبات وغیرہ جو بھی وائرس وغیرہ آپ سے جیسے نیو جو ہے فتوہ کونسی اس کو جاننے کے لئے آپ جو آ سکتے ہیں کسی پر اٹرسٹ نہ ہو تو یہاں پہ ائرپورٹ کے بارے میں جو کربلا میں ہو رہا ہے میرا جو مقصد تھا آپ کو سمجھانے کے لئے آج وہ کونسا تھا کہ میں آپ کو یہ بتا سکوں کہ زیارت جو اس وقت پوری دنیا میں مومنین جو ہیں اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے زیارتِ آشورہ پڑھ رہے ہیں مولا کو تو ان کے لئے جو یہ خدمت ہے بڑا فائدہ دے گی اور میری اس خدمت کو جب آپ دیکھیں گے یقیناً مجھے داد دیں گے تو بگیر کسی توقف کے اور بعد کے میں ڈائریکٹ لے کے چلتا ہوں کہاں پر یہ اللہ حمد صلی اللہ محمد محمد جی صلوات پڑھیں میرے ساتھ زبان پہ بھی اللہ حمد صلی اللہ محمد میرے مولاوں سے ان کا روزہ اس کی ذریعہ ہے مولا اللہ حمد اکبر آپ کا اس طرح روزہ دیکھ کر دل پڑھ جاتا ہے اللہ حمد اکبر میرے مولا میں اپنا نام لیس لیتا ہوں زیارت کے لئے میں نے اپنے بچوں کا لکھ دیا تھا شاکر آواسی میں نے اپنا نام لکھ دیا یہاں پر جو جی میل ہو وہ لکھنا چاہیے اپنی آباسی میری میل شاکر 110 110 یہ ایکسٹرا جی میل ہے میری اسولایشاکر آباسی جی میل ڈاٹ کام ڈاٹ کام ڈاٹ کام لکھ دیا یہاں پر میرا کس ملک سے تعلقی یقینا میں پاکستان سن لڑکانہ سے ہوں تو یہاں پر میں نے اپنے مولا کو سلام کرنا ہے کیا لکھنا چاہتے ہیں اپنے مولا کو میں نے لکھنا ہے لبیک یا حسین یا جو بھی سلام و عریضہ آپ لکھ سکتے ہیں یا حسین علیہ السلام مولا علیہ السلام لکھ دیا یہاں پر اس کے بعد میں نے ریجسٹر کرنا ہے اب آپ کے سامنے ہوگا اس کو کلک کرتا ہوں سلوات پڑھیں اللہ حمد صلی اللہ محمد و عالی محمد بردشمن شبیر تیرے تیر پیلا اللہ حمد صلی اللہ محمد یہ دیکھ لیں کیا لکھتا ہے یہ میرے ریجسٹر ہو گئی اب میرا میسیج بھی جائے گا یہاں پر ایک ویب سائٹ آئے گی وہ بتائے گی اللہ حمد صلی اللہ محمد و عالی محمد و عجل فرجہم یہ دیکھیں اللہ اکبر میں نے اپنا نام لکھ دیا تھا اور یہاں پر میرے بچوں کا نام بھی لکھا ہوا ہے اور یہ دیکھیں یہ ابل فضل افنان زہرہ شاکر افنان زہرہ شاکر تو یہاں پر جو ہے میرا نام لکھ دیا گیا زیارت میں زیارت کے لئے اور پاکستان کے کتنے لوگ ہیں آپ دیکھیں ایک میں ہوں کمیل ہے علی حمدان یہ ایران کا لگتا ہے اور یہ سفر گریبی یہ بھی ایران کا سمر عباس مہین زیدی اور حسین بسراوی رزوان نکوی اور انڈیا کا مومین عرفان عباس بٹ حرا رفعت عباس سید مخلص اور یہ میرے ابل فضل میرے بیٹے کا نام جو میں نے تیرے تیرے پہلے افنان زہرہ میری بیٹی کا نام اور ڈبل میں نے اس کی زیارت کر لی تو اپنا نام بھی میرا ریجسٹر ہو گیا تھوڑی دیر کے بعد اب یہ کیا ہوگی جب میں نے کر لی حرم والی مجھے جی میل پہ ایمیل کر دیں گے کہ آپ کی زیارت جو ہے ہم نے کر لی ہے اور کل خاص دینے میں چاہتا ہوں اس ویڈیو کو بڑی میند سے بتاتا ہوں بڑی دکت سے بناتا ہوں اس سے پہلے میں نے ایک ویب سائٹ بنائی تھی بتائی تھی میں نے آپ سے آگا کیا دمول علی علی علیہ السلام کے روزے پہ دستر خان کا گھر بیٹ کے جب آپ سفر کے لیے نکلیں تو اسی طرح کی ایک ویب سائٹ امام علی حولی شاننی کے حساب سے اس کو کلک کریں وہاں پر جائیں دستر خان کے لیے پاسپورٹ اس پہ نمبر اور اپنا جو ہے جس دن پہ آپ آنا چاہتے ہیں نجم میں اسٹرے کریں گے وہ آپ ان کو دے دیں گے بارہ بجے جا کر سدھا موضیف امام علی علیہ السلام کے اس وقت کھڑے کاؤنٹر پہ کمپیٹر پہ بندہ بیٹھا ہوگا خادم بیٹھا ہوگا اس کو دینا ہے پاسپورٹ اور کہنا میں میں نے ریسٹرشن کی تھی اور نیابت میں میں نے لکھوایا تھا موضیف کا تو آپ کو پاسپورٹ دے کے اور اس وقت ٹکیٹ آپ کو اندر بیٹھ کے کھانے کا دے سکتے ہیں کسی بھی سالار کو تنگ کرنے کی ضرورت نہیں اسی طرح کی بہت ساری خدماتیں میں چاہتا ہوں آپ کو آگاہ کرتا رہوں اگر آپ نے میرا ساتھ دیا اور مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ اتنی میند سے میں ویڈیو اگر آپ بناتا ہوں سارا کچھ کرتا ہوں مگر ریسپانس جو ہے بلکل کم ہوتا ہے اس کی جگہ اور ڈرامی اور بہت سارے دنیا کی چیزیں ہوتی ہیں تو ان کو بہت زیادہ کیزیں ملتی ہیں ریسپانس ملتا ہے مجھے بڑا دکھ ہوا جب میں نے وادی اسلام کی اتنی محنت اتنی عدیگت کہ مجھے دو ہفتے لگے اس کو اپلیٹ کرنے میں تاکہ آپ کو پیغام پہنچا سکوں زیارت کرا سکوں یہ بھی جس پہ ویبسائٹ پہ میں بنا رہا ہوں اگلی ویبسائٹ جو میں آپ کو بتانا جاؤں گا یا میں آپ کو سکھانا چاہوں گا وہ یہ کہ مولا علیہ السلام کے روزے پہ کوئی آ جاتا ہے نجف اشرف میں انشاءاللہ دروازے کھل جائیں گے مولا کے توسط سے تو جب آپ آئیں اپنی کسی بھی ملک سے آئیں اگر اکلے اپنی فیملی کے ساتھ آنا چاہتے ہیں گاڑیوں پہ کہا جاتے ہیں حرم کی گاڑی لینے کے لیے وہ طریقہ کون سا ہے کون سا دفتر ہے بہ آسانی سستی گاڑی آپ حرم سے کربلا کربلا سے سامرا نجف ریجسٹر کرائیں لکھیں اور جہاں جہاں پر بھی گاڑیاں جاتی ہیں سستے قرائے کے ذریعے سے آپ ان کی زیارت کے لیے جا سکتی ہیں وہ حرم کی گاڑی کو فائدہ ہی ہوتا ہے کہ وہ دروازے ہوتل سے اٹھاتی ہو جتنی بھی خدمات ہوں گی نجف اشرب میں میں آپ کو ویڈیو کے ذریعے سے بتاتے چلوں گا مڑے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ اتنی محنت کرتا ہوں اب یہ ویڈیو بنانے کے لیے وہ مجھے دو گھنٹے لگیں میرے پاس کوئی ہے نہیں تو بار بار کٹی ہو جاتی ہے اور پھر عجیب سی ہوتی ہے اور میں اتنا سٹوڈیو نہیں ہے اتنی اچھی موبائل سوگیرا نہیں ہے ریزلٹ بھی اچھے نہیں ہے تو جو میرے پاس ہیں آپ کے سامنے ہیں میرا مقصد یہ ہے کہ آپ کو جو ہے ویب سائٹ کے بارے میں اور خدمت کے آگاہ کرنے کے بارے میں میری زبان میں کوئی غلطی ہو زیادہ بول گیا ہوں تو ماذرہ سے تو جو مومین جس کو ویب سائٹ نہ ملے تو میرا نمبر نوٹ کیجئے گا وہ نمبر یہ ہے میرا 00964 00709496306 ریپیٹ کرتا ہوں 00964 00709496306 یہ میرا پرسنل واتس ام نمبر ہے اس پہ آپ مجھے سمس کر سکے ہیں اگدر کوئی بھی اسی ہیلپ چاہیے اسی کوئی پریشانی ہو تو میں کوشش کروں گا اور اس ویڈیو پہ جو کامنٹس کرے گا اس کو میں بالکل ریسپانس دوں گا اس سے بات کروں گا اس کا مسئلہ سنوں گا اس کی دعا جو بھی ہوگی میں پڑھوں گا اور مولا تک پہنچاؤں گا تو مومین سے ہاتھ جوڑ کے عرض ہے کہ میں اتنی محنت کر رہا ہوں تو آپ میرا ساتھ دیجئے اپنی فیملی کو اپنی دوستوں کو یہ صدقہ جاریہ سمجھ کے آنے والی نسلوں کے لئے فائدہ ہوگا اس کو سمجھ کے گھر میں بیٹھ کے ہم نے کیا کرنا ہے تو ان ویب سائٹ پہ ہر جمعہ رات پہ آپ اپنا نام لکھائیں تمام خدام مل کے آپ کے لئے کل کے دن مقصوص اعلان کیا گیا ہے کہ تمام خدام مل کے آپ کا نام لیں گے مولا حسین کو سلام کریں گے تین شاہبان پہ اور آپ تمام امنین کو آخر مرد پہ پھر بی بی زینب علیہ السلام علیہ آباد اور شاد رکھیں اس کی آمد آپ تمام امنین کو مبارک بات ہر سال جس طرح وہاں پہ کیک کٹا جاتا ہے اس سال وہ سلسلہ نہیں رہا ہاتھ جوڑ کے عرضے اپنے گھروں میں بی بی سیدہ کا کیک کٹیں جو بھی حال ہے مٹھائی بانٹھیں جو بھی مٹھاس بنا سکیں بنائیں مولا حسین کا خوشہ اور جشن اپنے گھروں میں کریں لوگ ٹائنے اس کا احترام کرتے ہوئے اپنے وطن کے قانون کا احترام کرتے ہوئے مراجع علماء علماء نے کہا ہے اس کا احترام کریں قانون کا تو جو بھی مجازی حکام اس کا احترام کریں اس پر زد میں نہ آئیں تو تمام مل کے زیارت آشورہ پڑھ کے مولا حسین کا نام پہ انشاءاللہ اور مٹھائی باٹھی جائے گے اپنے اپنے گھروں میں پروگرام ضرور کیجئے مولا کا وشک کیجئے ادھر نہیں آسکیں وہ سسلہ نہیں رہا جو بھی تو ہم نے اپنے گھروں میں مولا کا جشن بنائنا ہے لبائے کے آحسین لبائے کے آحسین میری بات کرنے میں کوئی خطا ہوں نہیں سمجھا پایا ہوں مادرت مگر میں اپنا مقصد واضح کر چکا ہوں اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے گا اور میرا ساتھ دیجئے گا اور مجھے بتائے گا کہ میرے ویڈیو کیسے بنائی دبائے کے آؤ سے مجھے کامیابت اس خدمت کو قبول